شور کو تھوڑا تبدیل کریں اور اس میں ایسی شکیں سامل کریں جس میں خواتین زیادہ سے زیادہ پولٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف آ سکیں کلین یا چار مرتبہ اسمبلیز کا حصہ رہی ہیں چاہیے وہ پروینشن کے سطح بھی اچھے نیشنل اس طرح سے خواتین کیلئے لیجسلیشن کا کام نہیں کیا جاتا کہ ہم آپ کو موبائل نینس دیں گے جہاں پر خواتین کے ابھی تک نادرہ میں ریجسٹریشن نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے سی این ایسی حاصل نہیں کیے آج ہم یہاں پر شرکتگاہ کی طرف سے موجود ہیں جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو 1975 میں اس کا وجود عمل میں آیا اور انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کر قانون سازی پر کام کیا یہاں پر ہم نے شرکتگاہ کے توسط سے ہم نے ایک اپنا گروپ بنایا بول اٹھو کے نام سے بول اٹھو بیسکلی مومنٹ بیلڈنگ کی ایک کڑی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ پارلیمنٹیرینز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اس ہمارے بول اٹھو گروپ نے اپنا ایک دسٹک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا ایک پروینشل چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا اور ایک نیشنل چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا اس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین سے متعلق اور بچوں سے متعلق ایسی کیا ضروریات ہیں جل پر قوانین سادھی کی ضرورت ہے یا پہلے سے موجود قانون سادھی پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے اس میں گھوست سکولوں کا مسئلہ بھی سامنے آیا حیسمنٹ لاؤس کا مسئلہ بھی سامنے آیا صوبائی محتصیب کے دفتر میں اس کا نہ ہونا بھی سامنے آیا کم عمری کی شادی کا مسئلہ بھی سامنے آیا آپ کے نصیر آباد بیلٹ میں جب سلاب آتا ہے یہ سارے مسئلے لے کر ہم نے مختلف دپارٹمنٹس کے ساتھ بات کی دپارٹمنٹس میں ہم نے سوشل ویل فیر کے ساتھ ملاقات کی سوشل ویل فیر نے ہمیں اس چیز کا یقین دلایا کہ وہ بچوں کے پروٹیکشن کا جو قانون ہے مجریہ دوہزار سولہ کا اس میں ہماری مدد کریں گے کہ اس کے رول آف بزنس بنائے جائیں انہوں نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اسمبلی کے سامنے رکھیں گے کہ جو پرسن وی دیسیبلیٹی کا لاؤ ہے وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں گے ان کے رول آف بزنس بنائیں گے انہوں نے ہمیں یہ بھی کمیٹ کیا کہ وہ ٹرانس جنڈر کے لیے لاؤز بنانے کی کوشش کریں گے بلوچستان میں ہم نے کمیشن کے ساتھ ملاقات کی میڈم فوزیہ کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ وہ امبرس پرسن جو سبائی محصب کا عوضہ خالی ہے ابھی تک اس پر ہماری مدد کریں گی اور وہاں پر کوشش کریں گی کہ جلد سے جلد کوئی قابل خاتون وہاں پر لائی جائے جو اس عوضے کے قابل ہوتا تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ دو مہینے کے بعد اس کے خلاف بھی کانسٹریٹوشنل پٹیشن لگی ہوئی ہو اور وہ آفیس جو ہے وہ خالی ہو جائے اس کے بعد نادرہ کے ساتھ میٹنگ کی الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ کی نادرہ نے ہمیں موبائل وینس دینے کی پرومس کیا کہ ہم آپ کو موبائل وینس دیں گے جہاں پر خواتین کے ابھی تک نادرہ میں ریجسٹریشن نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے سی این ایسی حاصل نہیں کی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم نے ملاقات کی اور ان سے ان کے منفیسٹر پر بات کی ان کے جو منشور ہیں ان پر بات کی کہ آپ کس طرح کی تبدیلیاں لاکر اپنے منشور میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ پولٹیکل پارٹیسپیشن کو انشور کر سکتے ہیں تو انہوں نے بھی کمیٹ کیا کہ وہ کوشش کریں گے کہ آئندہ انتخابات میں یا اس سے پہلے اپنی رکن سازی کی مہم میں اپنے منشور کو تھوڑا تبدیل کریں اور اس میں ایسی شکیں سامل کریں جس میں خواتین زیادہ سے زیادہ پولٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف آسکیں اس کے بعد ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور بھی میٹنگ کی اور انہوں نے ہم سے کمیٹ کیا کہ خواتین کے حوالے سے گھوست سکولوں کا معاملہ جب سامنے آیا تو یہ کمیٹ کیا گیا کہ ہم اس کی ویریفکیشن کریں گے کہ کہاں پر سکولز ہیں اور ٹیچرز نہیں ہیں اور لوگ مفت میں بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں تو یہ ہماری کچھ کاوش تھی شرکتگاہ کی جانب سے اور ہمارا جو گروپ ہے بول اٹھو کی جانب سے کہ ہم خواتین کی پولٹیکل پارٹیسپیشن کو انشور کریں گھوست سکولوں کے خاتمے کو انشور کریں خواتین کی فلاہ و عبود کے لئے کم عمری کی شادی کا قانون ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوستان کا تو اس پر بھی ہم نے کمیشن کے ساتھ بات کی کمیشن نے اس چیز کو آن بورڈ لیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ اسمبلی سے اس قانون کو پاس کروایا جا سکے وومن پروٹیکشن لاؤ کے بارے میں بھی بات ہوئی انہوں نے اس پر بھی کمیٹ کیا کہ وہ اس قانون کو پاس کروانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری کچھ کاوشیں تھیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے آپ لوگ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بولوٹو گروپ بنیادی طور پر کام کیا کر رہا ہے اس کی کاپیز میرے خیال میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دی گئی ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ کی بھی اور پریس ریلیز کی بھی سب سے پہلے تو میں اس بات کی تصحیح کروں کہ ہم نہیں لے کے آتے دوسری بات یہ کہ ہم نے پارٹیز کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ آپ آزمائے ہوئے لوگوں کو نہ آزمائیں آپ آپ کی گراس روٹ لیول کی خواتین جو کانسلرشپ سے اوپر آتی ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنی اچھی اپنے علاقے کی اور اپنے علاقے کی خواتین کے مسائل آپ کی کانسلر جانتی ہے میرے خیال میں شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا کیونکہ ان کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اپنے لوگوں میں اگر بالکل پارلیمنٹیرینز جب آتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مخصوص نشستوں والی ایک چیز ہمیشہ ہمارے پاس رہی ہے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مخصوص نشستوں پر خواتین امپاورڈ نہیں ہوتی وہ اپنے فیصلے نہیں لے سکتی اپنے فنڈ استعمال نہیں کر سکتی لیکن میڈم شکیلہ اس بارے میں بہتر بتائیں گی کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا ہے کیونکہ یہ فیلڈ میں رہی ہیں میری باتیں ہو سکتا ہے سنی سنائی بات ہو ہیر سے ہو لیکن میڈم شکیلہ آپ کو اس پر بہتر طریقے سے بتا سکتی میں ہم آپ رسپونس کرنا جائے تو خافی بائیں کہ کچھ چیزیں ہیں جس سے میں ایگری بھی کروں گی کہ جو تین یا چار مرتبہ اسمبلیز کا حصہ رہی ہیں چاہیے وہ پروینشل کے سطح پر اچھے نیشنل اس طرح سے خواتین کے لیے لیجسلیشن کا کام نہیں کیا جاتا اور شاید اس میں یہ ہے کہ خواتین جو ترٹی تھری پرزنٹ ہے میرا خیال ہے ایک تو وہ تعداد میں بھی کم ہے اس کے بعد ہر پولٹیکل پارٹی کا اپنا ایک یعنی ایک منفیسٹو ہے اپنا ایک ویجن ہے وہ اس کے تحت چلتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ہرڈلز خواتین پائیں ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمارے ٹائم میں کیونکہ چیئر پرسنٹ بھی رہی ہوں میں ومن پارلیمنٹ جی کاکس کی تو اس میں بھی ہم نے گھائے بغیر خواتین سے ریلیٹیڈ اشیوز کو کافیت تک ہائلائٹ کیا اور جہاں تک ریزرف سیٹس ہیں اور خواتین کی یعنی ایم پی میں نے یہ کانسلر تک لانے کی جو بات ہے وہ کوئی یعنی پولٹیکل پارٹیز ہی ڈیسائٹ کرتی ہیں اور اپنے پولٹیکل پارٹی کی تو خیر میں ذمہ دار ہوں اور یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے گراس روٹ لیول سے ہی ہم نے کام شروع کیا بلوچ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ بی این پی یہ ایک یونٹ سیکٹری سے لے کر اور آہستہ آہستہ کانسلر اور سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اور اس طرح ایک سٹرگل جاری رہی اور اس سفر کو پچیس تیس سال ہو رہے ہیں تو لیکن باقیوں کا تو ہم خیر کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ کی بات ہے کہ ابھی جو بیٹھی ہوئی خواتین اسمبلی میں میرا خیال ہے ان پہ زیادہ فوکسٹ ہونا چاہیے ان سے جو ہے نا تو فوکس چاہے میٹنگز کی جائے ان کی پولٹیکل پارٹیز جو جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا حصہ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ کے پاس سائن بھی ہے جیسے کم عمری کی شادی کی انہوں نے بات کی وہ بھی باقیدہ سائن کیا ہوا ہے جس میں پشنخواہ بھی عوامی نیشنل پارٹی بھی اس میں نیشنل پارٹی بھی بلوجستان نیشنل پارٹی بھی اور جمعیت بھی میرا خیال ہے سب آن بورڈ تھے جب یہ ہو رہا تھا سارا سلسلہ تو میرا خیال ہے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک کہا گیا کہ فنڈز اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے تو اگر آپ واقعی میں ایک ورکر ہو اور آپ نے اپنے ورکرز کو وہاں اس گراس روٹ تک جا کے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے پھر آپ ان کے مسائل بھی ایڈینٹیفائی کرتے ہو آپ ان کے لیے جو پی ایس ڈی پی میں جو پروجیکٹس ہے وہ بھی آپ لا سکتے ہو لیکن اس میں بھی اپروول اور اپنی پارٹی کے ایڈ ہوں چہے جو ڈسٹک کی سطح کی لوگوں ان کے ساتھ مل کر ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کیا ہے باقیوں کے یہ ہے کہ آئیکان سے دیکھیں سب سے پہلی بات کہ ہم چیزیں ان رجیولی نہیں کر سکتی ہمارے پاس ایک لطستان کمیشن آن سٹیٹس آف ومن ہے جو تمام خواتین کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہم نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ہم نے ان سے یہ چیز انشور کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس چیز کو انشور کریں کہ ابھی جو انبرس پرسن آئے گی وہ ان کو ہٹایا گیا تھا تو ہم یہ چیز انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس فورم سے جس کو ہم کمیشن کہتے ہیں کہ اس دفعہ اتنا انبرس پرسن آئے وہاں پر کہ چھے مہینے کے بعد اس کو کوٹ آرڈر سے گھر نہ بھیجا جا سکے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جب سے انبرس پرسن نہیں ہیں وہاں پر بہت سے ایشو خواتین دیکھیں اگر وہاں میل داریکٹر بیٹھا ہوگا تو کوئی خاتون اپنا ایشو لے کر نہیں جائے گی بجائے اس کے کہ وہ آسمان سے گر کے خجور میں اتک جائے کہ میں ایک مسئیبت سے نکل کے کسی اور مسئیبت میں پھسنے جا رہی ہوں میل نومینیٹڈ سوسائیٹی میں سکھئے گا کہ وہ خواتین کے لیے نہیں ہے صرف وہ اتنا ہی میل کو سپورٹ کرتا ہے جتنا فی میل کو کرتا ہے تو اگر میل ہریسمنٹ ہوتی ہے میل کی طرف سے تو خواتین کی طرف سے بھی ہوتی ہے اگر آپ ایف آئیے میں جا کے دیکھیں تو فیفٹی پرسنٹ جو شکایات ہیں وہ مردوں کی طرف سے خواتین کے اوپر ہیں کہ یہ ہمیں ڈیجیٹلی حراس کر رہی ہیں ویڈ سپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے انسٹا کے ذریعے تو ہم اندویجولی شرکت کا خود کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم کسی فورس میں نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی آرڈر ہو اور اس پر فورس ہو لیکن امبرس پرسن کا یا آپ کے کمیشن کا جب کوئی آرڈر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پاور ہوتی ہے جو امپلیمنٹیشن میں ہیلپ کرتی ہے